دوستو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اونلائن پیسہ کمانا اور اس پیسے کو سمارٹلی انویسٹ کرنا تو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل اندبوری نمشکار دوستو میرے نامی انیل اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں جس طرح کا لوگو چاہتے ہیں اس طرح کا لوگو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہ بلکل سمپل ہے اور بلکل فری ہے دوستو بہت سارے کیوشنز آتے ہیں کہ جو لوگو ڈیزائن ویب سائٹس ہوتی ہے وہاں پر ہم لوگو کہاں سے بنا کر اور فری میں اپ لوڈ کریں تو دوستو آج کے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا کیونکہ میں ہاں پر جس ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ویب سائٹ بلکل فری ہے اور وہاں پر آپ ایزیلی کسی بھی طرح کا لوگو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور مہینے کے آرام سے پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار روپے کما سکتے ہیں تو آئیے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو میری کمپیوٹر سکرین پر اور وہاں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ایزیلی لوگو جو ہے وہ ڈیزائن کر پائیں گے تو دوستو یہ آگیا ہے ہم لوگو میکر کی ویب سائٹ میں لنک میں نے ڈسکرپشن سیکشن میں دے دیا ہے وہاں سے جا کے آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کوئی بھی آپ کو رجسٹر کرنے کے لیے کوئی بھی پیج نہیں دیا گیا ہے یہ سمپل ایک ٹول ہے اس طرح کا جہاں پر آپ سیدھے سے جا کے اور جو لوگو آپ کو ڈیزائن کرنا ہے وہ لوگو آپ یہاں پر ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ساری باریکیاں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر ابھی ایک لوگو ڈیزائن جو کیا ہوا ہے یہ دیفولٹ لوگو اس طرح کا آتا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کو new پر click کرنا ہے new پر جیسے آپ click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو erase کرنے کا option آتا ہے آپ کو کرنا ہے yes یہ آپ کا ایک blank page آ گیا ہے جہاں سے آپ کا لوگو آپ کو بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کو لوگو بنانا ہے اس کا آپ کو symbol add کرنا ہے add symbol پر click کرنا ہے تو دوستو یہاں پر different categories جو ہے وہ load ہو گئی یہ symbols کی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ scroll کریں گے تو یہاں پر category سب کی دی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کو جس بھی category کا لوگو بنانا ہے چاہے وہ fashion سے related ہو technology سے related ہو یا پھر کسی اور چیز سے تو وہ یہاں پر آپ جا کے easily جو ہے وہ category select کر سکتے ہیں تو یہاں پر suppose کرو جیسے میں نے shopping کی ایک category select کری تو shopping کی جیسے آپ category select کریں گے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ shopping سے related جتنے بھی symbols ہیں وہ یہاں پر load ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر آگئے ہیں سارے کے سارے symbols اب آپ کو ان میں سے اگر کوئی بھی symbol جو لینا ہے وہ آپ یہاں سے click کر کے لے سکتے ہیں جسے suppose کرو کہ میں نے یہ والا symbol ایک لیا اس پر میں جیسی click کرتا ہوں کہ یہ symbol جو ہے یہاں پر بن کے آ گیا اب میں نے اس symbol پر click کیا تو اگر آپ کو اس symbol کا color change کرنا ہے جیسے کہ suppose کرو کہ میں نے باہر پر کیا تو outer جو color ہے اس کا وہ change ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد اس کا جو بھی color آپ کو دینا ہے وہ یہاں سے select کر لینا ہے تو یہ color جو ہے change ہو جائے گا اب آپ کو under کا color change کرنا ہے تو under click کیا اور یہاں پر click کیا اور اس کا color میں نے blue کر دیا تو یہ دیکھیں اس کا color blue ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ جو بھی color چاہتے ہیں اور جس کا color چاہتے ہیں وہ change آپ easily یہاں پر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ color کون سا change کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے کس طرح کا color ہونا چاہیے تو جیسا color آپ چاہتے ہیں ویسا color آپ اس کا change کر پائیں گے اگر آپ کو کوئی اور کی symbol add کرنا ہے اپنے لوگوں کو unique بنانے کے لیے تو simple add symbol پر واپس جائیے اور جیسے suppose کرو میں نے یہ والا symbol لے لیا تو یہاں پر جو یہ ہم نے نیا symbol لیا ہے اگر اس کا ہمیں جو sales ہے وہ ہٹانا ہے تو یہاں پر ایک بار image جو ہے تھوڑی سے آپ بڑی کر کے اور یہاں جو sales والا portion ہے اس پر click کرنے کے بعد اس eye button پر toggle transparency پر click کرنا ہے تو باہر کی چیز ختم ہو گئی اب مجھے کیا کرنا ہے under sales پر click کر کے اس کو ہٹانا ہے اور پھر مجھے یہ جو yellow color دکھ رہا ہے اس کو کر کے اس کو transparent ہو گیا اب مجھے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو بڑا کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا size کو چھوٹا کرنا ہے اور اس کو میں اندر لا کے اس کے fit کر دیتا ہوں یہ آپ کچھ اس طرح سے اپنے حساب سے جو design آپ کو کرنا ہے اس طرح سے آپ design کر سکتا ہے different different symbols جو ہے وہ یہاں پر دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو branding کرنا ہے add text پر آپ کو click کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو جیسے جو بھی آپ کو text آپ کا جو بھی branding کا جو بھی آپ نے website لی ہے یا جو بھی آپ جس کے لئے logo design کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے جو بھی نام دیتا ہے وہ آپ کو یہاں پر type کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں type کر دیتا ہوں جیسے ہاں پر میں نے لگ دیا black friday deals اور اس کے بعد میں ایک اور text add کر لیتا ہوں جس کی جو ہے tagline تو یہاں پر میں اس کو tagline بھی بنا دیتا ہوں یہ میں نے بنا دیا best discount coupons تو یہاں پر میں نے اب اس کو یہاں پر اس طرح سے جا کے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس کی size آپ کو چھوٹی کرنی ہے تو آپ اس طرح سے اس کی size کو اور چھوٹا کر سکتے ہیں آپ کو چاہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو یہاں پر اس طرح سے دکھائیں یہ آپ کی creativity پہ ہے سارا کا سارا اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور unique اگر بنانا ہے تو آپ یہاں duplicate پہ click کیجئے یہ duplicate ہو گیا duplicate ہو گیا تو اس میں سے اس portion کو آپ ہٹا دیجئے deals اور یہاں سے اس deal portion کو اٹا دیجئے یہ دو پارٹ ہو گیا اس کے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اس کے برابر میں واپس لگا دینا ہے اس کے برابر میں لگ گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کا font change کرنا ہے تو یہاں پر آپ click کرنا ہے اور یہاں پر font میں جانا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس different type کے font جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اس طرح سے تو آپ کو جو بھی font آپ کو یہاں سے choose کرنا ہے وہ آپ font یہاں سے choose جو ہے وہ easily کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ایک font choose کر لیا ہے تو یہ اس طرح سے اس کو آپ اس کی جو size ہے وہ واپس آپ اسے بڑھا سکتے ہیں یا پھر اس کی size آپ کو چھوٹی کرنی ہے deals کی تو آپ یہاں size چھوٹی کر کے اس طرح سے آپ set کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے black friday کا جو color ہے وہ آپ کو change کرنا ہے یہاں پر آپ گئے اور یہ آپ نے black friday deals best discount coupons تو اب یہ آپ کی creativity پر depend کرتا ہے کہ آپ کتنا اچھا logo جو ہے وہ آپ design کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہاں بتا دیا کہ آپ کو کسی کا بھی color change کرنا تو یہاں پر آپ کو click کرنا یہاں پر color change ہو جائے گا bold کرنا ہے bold ہو جائے گا italic کرنا italic ہو جائے گا آپ کو size چھوٹی بڑی کرنی ہے یہ ہو جائے گی آپ کو اس کا بھی color اگر change کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے اس کا بھی color change کرنا ہے اس کا بھی color آپ اسی کے color میں تھوڑا سا دار کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہ دیکھئے اس طرح سے بن گیا تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو different symbols مل جاتے ہیں add shape پہ آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو different shapes مل جائے گی text آپ کا add ہوگی business card بھی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں upload image اگر خود کی کوئی image upload کرنی ہے تو آپ upload image میں جا کے اپنی خود کی image بھی upload کر سکتے ہیں preview آپ کو دیکھنا preview پہ click کریں گے preview آپ کو کیسا دیکھنا ہے وہ دیکھ جائے گا کہ یہ اگر آپ کو t-shirt پہ ڈالنا اس طرح سے آئے گا مک پہ ڈالنا اس طرح سے تو یہ ہر طرف سے business card بھی بھی ایسا دکھائی دے گا تو یہ اس طرح سے logo آپ کا design کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے save and download پہ click کرنا ہے یہاں پر آپ سے مانگ رہا ہے یہ email address تو آپ کو کرنا کیا ہے simple آپ کا email address ڈال دینا جس پہ آپ کو یہ logo send کرنا ہے یہاں پہ میں نے میرا email address ڈال دی اب میں save and continue پہ click کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں your logo has been sent copy to clipboard اس address کو آپ copy کر کے اپنے پاس کہیں بھی save کر لیجئے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر کوئی بھی registration کا link نہیں ہے تو اگلی بار جب بھی آپ کو اس project کو edit کرنا ہے logo کو edit کرنا ہے تو آپ کو کرنا کیا اس project کو دوبارہ open کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم check کرتے ہیں ہمارا email جس پہ ایکی email آگیا ہوگا یہاں پر from host سے ہمارا free logo آگیا ہے download your logo file یہاں پر بھی click کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ click کر کے download کر سکتے ہیں logo file کو یہ ہمارا logo جو ہے وہ download ہو گیا ہے اب اسے open کر کے دیکھتا ہوں اس میں کون کون کونسی files ہیں تو یہاں پر دوستو یہ different type files ہیں وہ آگئی ہیں اس نے PNG EPS SVG بہت سارے طریقے سے الگ JPG میں بھی آگئی ہے تو PNG کو open کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ logo جو ہے وہ perfect design ہو کے آگیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ logo جو ہے beautiful لگ رہا ہے اب ساری چیز آپ کی creativity پر depend کرتی ہے logo designer جو register کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس website سے free logo design کر کے وہاں پر upload کر کے آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں اسی طرح کے website سے logo create کر کے آپ 50 سے 60 000 روپے منیمم کما سکتے ہیں initial effort لگے گا ایک بار محنت کرنی پڑے گئے اس کے بعد جو پیسہ ملے گا وہ بہت ملے گا یہاں پر میں بتا دوں کہ جیسا میں بتایا تھا میں اس کو واپس سے open کرتا ہوں link کو یہاں پر لوگ جو project maker ہے یہ ڈالا اور آنے والے time پہ میں بہت سار interesting ویڈیوز اور لے آنے والا جہاں پر آپ کو اسی طرح چیزیں بنا بنا کے میں دکھاؤں گا تاکہ آپ سیکھ سکھ سکے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے اندر skills نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ skills develop کر رہا ہوں پیسہ کمائے